رمضان اور قرآن ہمیں جو روضے عطا فرمائے شہر رمضان اللذی انگل فی القرآن جس کے بارے میں خرم آیا کہ جب اس مہینے کو پاو تو روضے رکھو کس لیے رمضان میں اللہ نے ہمیں روضے عطا فرمائے شہر رمضان اللذی انگل فی القرآن کہ رمضان کا مہینہ جس میں نادل کیا ربن قرآن الرحمن علم القرآن ورحمان جس نے قرآن سکھایا تو ظہر ہے یہ ندول قرآن کا مہینہ اس بات کا ہمیں یعنی اس طرف ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم نمضان مبارک میں قرآن پاک کی تلاوہ تس وقت سے ساتھ کریں اسی مدینہ و نورہ میں امام مالک رحمت اللہ نے تیس سال مسجد نبی میں جنہوں نے امامت کی وہ رمضان و مبارک میں اپنی ساری کتابوں کو لپیٹ لیتے تھے اور صرف کتاب اللہ کی تلاوت کرتے تھے اسے نے کہا آیا امام کلا مسئلہ انہوں نے کہا رمضان کے بعد لیکن یہاں یہ بات یہ نہیں ہے کہ مسئلہ نہ بکایا جائے بات یہ ہے کہ امام صاحب نے یہ اپنا عمل دکھایا کہ کسکس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو بڑی محبور بھی پر کیسے نہ ہو کہ رمضان و مبارک میں بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ جناب رسال از امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ رمضان میں جبریل امین آپ کی ملاقات کے لیے یہ حاضری دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن دوراتے تھے اور جو سال آپ کی ریلت کا سال تھا اس میں حضرت جبریل امین رمضان میں رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دو مرتبہ قرآن پاک پورا مقمد سنایا ہے اور دو مرتبہ پورا قرآن سنا اب یہاں ہی بات لہمشین کر لیں کہ رمضان و مبارک میں جبریل امین کا رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کو نازل ہونا اور قرآن پاک کی تلاوت کہ یہ دور جو ہے یہ ایسی سنت ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول اطاع کر کے گئے کہ قرآن پڑھنا بھی میری سنت ہے اور قرآن سننا بھی میری سنت ہے کسی پر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بات مانا کہ قرآن پاک رمضان و مبارک میں ایک ختم قرآن پڑھنے کے ساتھ ہے اور اس قطع میں قرآن جو سنت ہے وہ سننے کے ساتھ ہے اور دہر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ یہ سہادت سننے والی نمازِ تراوی میں عطا فرماتے ہیں اب یہ میں اور ایک درخ دوں گا جس میں نمازِ تراوی کے بارے میں بتاؤں گا اتنا ضرورہ ارش کردیں یہ قرآن کی تلاویت رمضان و مبارک میں قسرت کے ساتھ کیجئے رسالتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرآنِ پاک کی تلاویت فرماتے تھے آپ کے منصبِ نبوت میں یہ بات تھی نظر على قلبِ جو قرآن آپ کے شیلے میں ناظر ہوا آپ اس کی تلاویت کرتے ہیں وَيَوَلِّمُهُ الْكِتَارُ وَالْحِكْمَةُ اور اس کتاب کی تعلیم میں آپ اس امت کے پہلے استاد ہیں خیر حکومن تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے و فکھاتا ہے اقرأ القرآن فَإِنَّوْ يَعْتِ يَوْمَ الْقِيَابِ شَفِيًا لِذْخَابِ قرآن پڑھو یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لئے قیامت کے دن شفاعت کرے گا آؤ دعا کرتے ہیں کہ ربِ ذوالجلال اس نظورِ قرآن کے مہینے رمضان میں ہمیں قرآنِ پاک کی تلاوت کے ساتھ ہماری زمانوں کو رب کو لسان کرمائے کیونکہ محب کو محبوب سب سے زیادہ چیز اللہ تعالیٰ کو قرآنِ پاک کی تلاوت کے ساتھ اللہ کو پسند جائیں اللہ تعالیٰ نے قرآنِ پاک کو یہ مقام بخشا ہے کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ رب اس کی تلاوت کو سنتے ہوئے خوش ہوتے ہیں اور جب رسول اللہ تلاوت کرتے تھے یا کوئی صحابی قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو حضور اس کو جب سنتے تھے تو محب اور محبوب یعنی اللہ تعالیٰ اس اداع کو اتنا پسند فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رحمتِ نازم فرماتے ہیں اور قرآن کی مجلس سماق کے ساتھ ہو یا تلاوت کے ساتھ ہو انزلہ ملائکہ حفت من ملائکہ وانزلہ ملسکینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ملائکہ بھی ان کو یعنی سایہ سجن ہو جاتے ہیں اور ان کے لئے دعا کرتے ہیں آؤ ہم اس بات کا آہد کریں کہ رمعان المبارک میں اللہ کی اس کتاب کتاب اللہ کی تلاوت بھی کریں گے اور اس پر فہمیں اور اس کے ساتھ ہم کو سمجھتے والتفقر والتدبر بھی کریں گے اور کتاب اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنی زندگی اوزاریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ والبیلعالمین ملتنگ جنگا کتاب اللہ ملتنگ zones موسیقی